پیش کرتا ہوں سنے خاص طور سے کہ پھوٹی لبوں سے ایسی ولایت کی روشنی پھوٹی لبوں سے ایسی ولایت کی روشنی پتھرا گئی نگاہ بھی ظالم کے تیر کی اور روئے منافقین جگر تھام تھام کر اسغل نے پھر سے یاد دلا دی غدیر کی اسغل نے پھر سے یاد دلا دی غدیر کی بے رار ہو جائیے آپ حضرات اپنے حصے کی دان لے کے جاؤں گا میں سنے خاص طور سے پیش کرتا ہوں کہ کیوں نہیں کہتا کبھی اپنی ازانوں میں علی کیوں نہیں کہتا کبھی اپنی ازانوں میں علی اچھی آواز بھی کانوں کو بری لگتی ہے کیوں نہیں کہتا کبھی اپنی ازانوں میں علی اچھی آواز بھی کانوں کو بری لگتی ہے اس گناہگار موزن سے کہو ہوش میں آ اس کی گستاخی ازانوں کو بری لگتی ہے اس کی گستاخی ازانوں کو بری لگتی ہے اس کی گستاخی ازانوں کو بری لگتی ہے شاعری پڑھنے کا آدھی ہوں چاہ جیسے داد دیجئے ارز کرتا ہوں کہ خوش ہو کہ شاہ نے تاج شہادت پنہا دیا سنے خاص طور سے خوش ہو کہ شاہ نے تاج شہادت پنہا دیا حبشی حد کمال سے آگے نکل گیا پیچھے والے حضرات متوجہ ہو جائیں خوش ہو کہ جون کے تصور میں رکھئے خوش ہو کہ شاہ نے تاج شہادت پنہا دیا حبشی حد کمال سے آگے نکل گیا اور جنت میں چیخ اٹھے صحابی رسول کے لو جون بھی بلال سے آگے نکل گیا جنت میں چیخ اٹھے صحابی رسول کے جنت میں چیخ اٹھے صحابی رسول کے لو جون بھی بلال سے آگے نکل گیا لو جون بھی بلال سے آگے نکل گیا مطلع پیش کرتا ہوں کہ استغاسہ کہاں شبیر کا بیکار ہوا استغاسہ کہاں شبیر کا بیکار ہوا بلکل خاموش بیکنا آپ حضرات استغاسہ کہاں شبیر کا بیکار ہوا چاند جھولے سے شہادت کا نمودار ہوا استغاسہ کہاں شبیر کا بیکار ہوا چاند جھولے سے شہادت کا نمودار ہوا شیر سنیے چاند جھولے سے شہادت کا نمودار ہوا فیصلہ کر گئے چودہ سو برس پہلے حسین جان دے دیں گے ولایت پہ اگرمار ہوا فیصلہ کر گئے چودہ سو برس پہلے حسین جان دے دیں گے ولایت پہ اگرمار ہوا استغاسہ کا حشبیر کا بیکار ہوا چان جھولے سے شہادت کا نمودار ہوا فیصلہ کر گئے چودہ سو برس پہلے حسین جان دے دیں گے آپ سنے شہر بلکل شاید اچھو تھی خیال آپ تک پہنچے جان دے دیں گے ولایت پہ اگرمار ہوا کربلا لٹنے ندی ثانی زہرہ تونے اس پہ حملات و فدق جیسا کئی بار ہوا کربلا لٹنے ندی ثانی زہرہ تونے اس پہ حملات و فدق جیسا کئی بار ہوا کربلا لٹنے ندی ثانی زہرہ تونے اس پہ حملات و فدق جیسا کئی بار ہوا پیش کرتا ہوں کیا نمازوں کا مزا خاک شفا کو چھوڑ کر کیا نمازوں کا مزا خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر کیا نمازوں کا مزا خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر تھوڑا سا بیدار ہو کے سن لیجئے مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر دولت تطہیر لوٹانی پڑے گی آئے یزید دولت تطہیر لوٹانی پڑے گی آئے یزید ثانی زہرہ نہ جائے گی رضا کو چھوڑ کر دولت تطہیر لوٹانی پڑے گی آئے یزید ثانی زہرہ نہ جائے گی رضا کو چھوڑ کر تمام حضرات کی جانب سے سنے شہر ثانی زہرہ نہ جائے گی رضا کو چھوڑ کر چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے ہم نہ جی پائیں گے اپنی کربلا کو چھوڑ کر چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے ہم نہ جی پائیں گے اپنی کربلا کو چھوڑ کر چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے ہم نجی پائیں گے اپنی کربلا کو چھوڑ کر میں چند شعر اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بڑے نئے شعر ہے سن لیجئے خاص طور سے عرض کرتا ہوں پیش کرتا ہوں مطلعہ سنیں تیخ کی محراب میں سجدہ آدھا ہونے لگا تیخ کی محراب میں سجدہ آدھا ہونے لگا جو محمد سے تھا وہ وعدہ وفا ہونے لگا تیخ کی محراب میں سجدہ آدھا ہونے لگا جو محمد سے تھا وہ وعدہ وفا ہونے لگا ہر گلی میں بڑا حساس اپنی زندگی کا مطلب پوری دنیا میں داد لے چکے اس نے خاص طور سے ہر گلی میں حسنِ ذکرِ مصطفیٰ ہونے لگا کیا مدینہ میں علی ادبر برا ہونے لگا کیسے سنینے بھائی ہر گلی میں ذکرِ حسنِ مصطفیٰ ہونے لگا سب بولیں گے آپ کا لہو آپ کو بلائے گا سنیں ہر گھنی میں ذکر حسن مصطفیٰ ہونے لگا کیا مدینہ میں علی اکبر بڑا ہونے لگا ارے کم سے کم فتوہ سے یہ تو فائدہ ہونے لگا ماتم زنجیر پہلے سے سوا ہونے لگا کم سے کم فتوہ سے یہ تو فائدہ ہونے لگا کم سے کم فتوہ سے یہ تو فائدہ ہونے لگا ماتم زنجیر پہلے سے سوا ہونے لگا پاؤں چلنے لگ گئے زہرہ کے آنگن میں حسین پاؤں چلنے لگ گئے زہرہ کے آنگن میں حسین دین احمد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگا تھوڑا سا بول کے سننے بھائی بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ کیونکہ یہ شعر یہ لوگ تو نہیں سمجھ پا رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ پاؤں چلنے لگ گیا زہرہ کے آنگن میں سننے خاص طور سے پاؤں چلنے لگ گیا زہرہ کے آنگن میں حسین دین احمد اب سنے شعر بہت قیمتی شعر دین احمد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگا کہ کیوں نہ ہو آخر تبرے میں اضافہ دن بہ دن فاطمہ کے مرسیے کا ترجمہ ہونے لگا بھائی آیا سمجھ لیں بھائی شکریہ بھائی کیوں نہ ہو آخر تبرے میں اضافہ دن بہ دن فاطمہ کے مرسیے کا ترجمہ ہونے لگا یہاں سے ایک مطلع اور چند شیل میں اب تک پہنچنا چاہتا ہوں سنے خاص طور سے ارش کرتا ہوں کہ سنے خاص طور سے جانے حضرات میں مطلع پیش کروں گا بیدار ہو کے سنیے پیش کرتا ہوں کہ ہے کہتے آپ ہے کہتے آپ لہو سے وضو کیے ہوئے ہیں تھوڑا سا غور دینے کی ضرورت ہے سنے ہے کہتے آپ لہو سے وضو کیے ہوئے ہیں نماز کوئی تجھے سرخرو کیے ہوئے ہیں سنے شائری ہے کہتے آپ لہو سے وضو کیے ہوئے ہیں نماز کوئی تجھے سرخرو کیے ہوئے ہیں یہ کون شخص ہے خوشنودی خدا کے لیے سنے دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچتا ہے میرا شیر یہ کون شخص ہے خوشنودی خدا کے لیے بدن کو تیرو پہ بھی قبلہ رو کیے ہوئے ہیں یہ کون شخص ہے خوشنودی خدا کے لیے یہ کون شخص ہے خوشنودی خدا کے لیے بدن کو تیرو پا بھی قبلہ روح کیے ہوئے ہیں فرشتو دیکھو چھوئی چل رہی ہے گردن پر فرشتو دیکھو چھوئی چل رہی ہے گردن پر مگر وہ ورد زبا اللہ کیے ہوئے ہیں مگر وہ ورد زبا اب سنے شیر اللہ کیے ہوئے ہیں کوئی بھی تیر امامت کو چھو نہیں سکتا پیدر کے سامنے اصغر گلو کیے ہوئے ہیں کوئی بھی تیر امامت کو چھو نہیں سکتا پیدر کے سامنے اصغر گلو کیے ہوئے ہیں پیدر کے سامنے اصغر گلو کیے ہوئے ہیں بتا رہی ہے یہ تاریخ قید خانے کی بتا رہی ہے یہ تاریخ قید خانے کی ہمارے صبر کی بیعت ادو کیے ہوئے ہیں ہمارے صبر کی بیعت بہت تھچکے ہیں آپ حضرت میں سمجھ رہا ہوں مگر مجھے کچھ شیر آپ تک پہنچانے ہیں ہمارے سبر کی بیعت اُدو کیے ہوئے ہیں ہے اپنا دامنِ عامال تار تار بہت سوئے ہے اپنا دامنِ عامال تار تار بہت کرم ہے عشقِ اضا کا رفوع کیے ہوئے ہیں سنیے بھائی شیر سنیے ہے اپنا دامنِ عامال بھائی شیر سننے والے لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہیں میں پیش کی دیتا ہوں سنے ہے اپنا دامنِ عامال تار تار بہت چچا کرم ہے عشقِ اضا کا رفوع کیے ہوئے ہیں اب سنینِ شاید شائری کی دنیا کا چھوٹا خیال ہو کرم ہے عشقِ اضا کا رفوع کیے ہوئے ہیں ہے میرے عاصو کو رومال فاطمہ کی تلاش یہ اپنا معاش پڑھے گا وضو کیے ہوئے ہیں ہے میرے عاصو کو رومال فاطمہ کی تلاش ہے میرے عاصو کو رومال فاطمہ کی تلاش ہے میرے عاصو کو رومال فاطمہ کی تلاش بھئیہ یہ مجمع ایسا ہے کہ شیر پڑھتے میں میں خود ڈر رہا ہوں سنے خاص طور سے شیر علماء حضرات تشریف فرمایا پیش کرتا ہوں قبلہ سن لیجئے شیر ہے میرے آسوک و رومال فاطمہ کی تلاش یہ اب نماز پڑھے گا وضو کیے ہوئے ہیں علماء حضرات کی نظر کرتا ہوں شیر سند شدہ ہے جہاں میں بزرگی بحلال سند شدہ ہے جہاں میں بزرگی بحلال کئی اماموں سے یہ گفتگو کیے ہوئے ہیں سند شدہ ہے جہاں میں بزرگی بحلال کئی اماموں سے یہ گفتگو کیے ہوئے ہیں آخری شیر سنیں گے انشاءاللہ بولیں گے پیش کرتا ہوں کہ ہے اپنا دامن عامال تار تار بہت کرم ہے اشکِ ازا کا رفوع کیے ہوئے ہیں ہے میرے آسوک و رومال فاطمہ کی تلاش سنے شیر ہے میرے آسوک و رومال فاطمہ کی تلاش یہ اب نماز پڑھے گا وضو کیے ہوئے ہیں اور نروک اس کو بنامِ حسین بہنے دے کسی سے وعدہ ہمارا لہو کیے ہوئے ہیں پیش کرتا ہوں مطلب سنیے دلوں میں بغض چھپائے ہوئے غدیر کے ہیں دلوں میں بغض چھپائے ہوئے غدیر کے ہیں دلوں میں بل نہیں ہے بھائی دلوں میں بل جو چھپائے ہوئے غدیر کے ہیں وہ لوگ چوٹ جو کھائے ہوئے غدیر کے ہیں وہ لوگ چوٹ جو کھائے ہوئے غدیر کے ہیں کلام پاک کی سب آیتیں مہکتی ہیں کلام پاک کی سب آیتیں مہکتی ہیں قصیدِ وجد میں آئے ہوئے غدیر کے ہیں کلام پاک کی سب آیتیں مہکتی ہیں قصیدِ وجد میں آئے ہوئے غدیر کے ہیں سنے خاص طور سے سمجھ رہے ہیں مسلمہ شریعتیں جن کو سمجھ رہے ہیں مسلمہ شریعتیں جن کو وہ سب چراغ جلائے ہوئے غدیر کے ہیں سمجھ رہے ہیں مسلمہ افسر شیر شریعتیں جن کو وہ سب چراغ جلائے ہوئے غدیر کے ہیں اور کہو زمانے سے اسلام سیکھ لے ہم سے ہم اعلی ہوش پڑھائے ہوئے غدیر کے ہیں کہو زمانے سے اسلام سیکھ لے ہم سے ہم اعلی ہوش پڑھائے ہوئے غدیر کے ہیں ہم اہلِ ہوش پڑھائے ہوئے غدیر کے ہیں اب اس شیر کا لطف لیجی آخری شیر سلطنے کا ہم اہلِ ہوش پڑھائے ہوئے غدیر کے ہیں کہو زمانے سے اسلام سیکھ لے ہم سے ہم اہلِ ہوش پڑھائے ہوئے غدیر کے ہیں نہیں نہیں ہے یہ سرِ مقتل حسین کے ساتھی بڑی آہشتہ سے شیر پڑھوں گا کہو زمانے سے اسلام سیکھ لے ہم سے ہم اہلِ ہوش پڑھائے ہوئے غدیر کے ہیں نہیں ہے یہ سر مقتل حسین کے ساتھی یہ شیر خو میں نہائے ہوئے غدیر کے ہیں نہیں ہے یہ سر مقتل حسین کے ساتھی یہ شیر خو میں نہائے ہوئے غدیر کے ہیں ایک مسدس کے چند بند جیسے چاہے سننے لیجئے مجھے حکم ہے دو تین بند پڑھوں گا اصغر بڑا عجیب صحیفہ ہے نور کا مفہوم ہے حسین کے جائز غرور کا چھوٹا سا یہ کلیم شہادت کے طور کا وارث ہے کمسینی میں علی کے شعور کا بچپن کی منزلوں میں یہاں تک تمیز ہے جھولا نہیں امام کی نصرت عزیز ہے بچپن کی منزلوں میں یہاں تک تمیز ہے جھولا نہیں امام کی نصرت عزیز ہے نلنے سے دل میں حقی حمایت کا شوق ہے چھوٹی سی زندگی میں شہادت کا شوق ہے اپنے لہو سے اپنی طہارت کا شوق ہے واجب نہیں ہے پھر بھی عبادت کا شوق ہے واجب نہیں ہے پھر بھی عبادت کا شوق ہے مانا بھی جہاد کے قابل نہیں ہے یہ پھر بھی امام وقت سے غافل نہیں ہے یہ کہتا ہے غیظ رنہ ہلا دوں تو بات کیا خیبر سے کربلا نہ ملا دوں تو بات کیا صرفین کی نیاد دلا دوں تو بات کیا ارے سر کو نہ حرملا کے جھکا دوں تو بات کیا اب سنے بیعت کہتا ہے غیظ رنہ ہلا دوں تو بات کیا خیبر سے کربلا نہ ملا دوں تو بات کیا صرفین کی نیاد دلا دوں تو بات کیا سر کو نہ حرملا کے جھکا دوں تو بات کیا بابا اگر جواب نہ دوں ہس کے تیر کا ارے پوتا نہ کہنا آپ جناب امیر کا بابا اگر جواب نہ دوں ہس کے تیر کا پوتا نہ کہنا آپ جناب امیر کا کم سے کم پندرہ سال یا دس سال پہلے میں نے یہاں پڑھا تھا یہ مسدس پیش کیے دیتا ہوں دو بند اور پوتا نہ کہنا آپ جناب امیر کا کہتی ہے بے قراری بے شیر لے چلو مقتل میں جلد واری سے تطہیر لے چلو دیکھوں گا میں بھی موت کی تصویر لے چلو گھٹنے نہ دوں گا آپ کی تق گھٹنے نہ دوں گا آپ کی توقیر لے چلو بیت سنیں پوتا نہ کہنا آپ جناب امیر کا کہتی ہے بے قراری بے شیر لے چلو گھٹنے نہ دوں گا آپ کی توقیر لے چلو ارے ٹکلے کروں گا ایسے تبسم سے تیر کے دادا نے جیسے پھیکا تھا اجدر کو چیر کے ٹکلے کروں گا ایسے ٹکلے کروں گا ایسے تبسم سے تیر کے دادا نے جیسے پھیکا تھا اجدر کو چیر کے لاہِ خدا میں اپنی لٹا کر حیات میں رکھوں گا بچپنے میں بزرگوں کی بات میں کر دوں گا ظالموں کی فلا کائنات میں بڑے صاحبِ حساس لوگ تشریف فرمائے بیس سنیں گے راہِ خدا میں اپنی روٹا کر حیات میں رکھوں گا بچ پلے میں بزرگوں کی بات میں کر دوں گا ظالموں کی فلا کائنات میں لشکر کو دوں گا اپنے تمسم سے مات میں حملہ کروں گا ایسا عجب نفسیات پر امو خوشی سے جھوم اٹھیں گے فلاات پر